ان کو یہ نہیں ابھی تک سمجھ میں آیا کہ انڈیا is the only country جس کے نام پہ ایک ocean ہے انڈین اوشن انڈونیشیا انڈو چائنہ انڈیانا ایسٹیک انڈین آپ جدر جائیے دنیا کے ہر جگہ the word انڈین is sacrosanct and is part of human civilization پھر آپ کو اگر سیکرلرزم پہ آپ یقین رکھیں تو پھر آپ کو بھارت میں رہ کے سیکرلرزم کے لیے جدو جہود کرنی چاہیے تھی جو کہ بھارت بات میں ایک سیکرلر country بنا بھی اور ہم نے دیکھا کہ وہاں reactionary process کے نتیجے میں ہندتوہ محرز وجود میں آئی جس میں بہت بڑا ہاتھ سیکرلر values اپنی اصل میں جب تک اس ملک میں بلکہ اس خطے میں نہیں پنپیں گی تب تک تو یہ خطہ جو ہے اسی طرح برباد ہوتا رہے گا ہم برباد ہو گئے ہیں انڈیا کی جو ترقی ہے وہ اپنی جگہ ہے جی بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہماری economy اس وقت تک بہتر نہیں ہو سکتی جب تک ہم انڈیا کے ساتھ تعلقات تک بہتر کی سبھیتہ اور سنسکرتی ایک مہان سبھیتہ اور سنسکرتی رہی ہے پاکیٹان کو اس سے جڑے رہنا چاہیے تھا اس سے الگ ہو کر سائد ہم نے اپنی یہ دردرسہ کر لی ہے اسی پریشت بھومی میں ہو رہی پاک میڈیا کی پچچچا آئیے آگے سنتے ہیں ان کو یہ نہیں ابھی تک سمجھ میں آیا کہ انڈیا is the only country جس کے نام پہ ایک ocean ہے انڈین اوشن انڈونیشیا انڈو چائنا انڈیا ہے نا اسٹیک انڈین آپ جدر جائیے دنیا کے ہر جگہ the word انڈین is sacrosanct and is part of human civilization مجھے سار ہمارے وزیراعظم صاحب کا چند دن پہلے بیان تھا کہ ہمارے لوگ ترستے ہیں کہ ویزا مل جائے اور باہر چلے جائیں جی اور اس سے کچھ دن پہلے انہوں نے کہا تھا کہ ملک چلانے کے لیے ہمارے پاس پیسے نہیں ہے لیکن وہ جو ہے پاکستان کی جو policy ہے انڈیا کے بارے میں اس کو reconsider کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ اس سے ہو سکتا ہے کہ ہمارے جو ہے economy کے حالات بہتر ہو جائیں trade بہتر ہو جائے اور باقی جو چیزیں ہیں اب دیکھئے ہمارا passport جو ہے it is one of the worst in the world third third from bottom یا بتائی کیا کریں گے سر اکل اور شہور جو ہے وہ نہیں ملتی اپنے آپ کو identity کی چوری عمران خان صاحب ہیں جلندر کے بنتے پتھانے میں ایک بات بتاؤں گا کہ انڈین جو ہیں they are more towards economic growth and education ہمارے جو ہیں بچے یا بچیاں وہ ہجابوں میں اور اسلامی سیاست میں ماشاءاللہ بہت آگے ہیں بمبائی کے اندر جا کے ڈیڑھ دو سو آدمی مار دیئے پاکسان ہی انہیں ہوتیل جلا دیا اور پھر کہہ رہا ہم نے پتہ ہی کون ہے اور ان کو ہندو وں کی طرح ڈریس اپ کیا ہماری حرکتیں تو دیکھیں سر ہم نے لوگ انڈیا کے لوگ سوا پر اٹیک کروا دیا کشمیر میں کل فائرنگ ہوئی ہے دو چار لوگ مرے ہیں یہ پاکسان سے جاتے ہیں نا سارے پھر آپ کو اگر سیکلورزم پر آپ یقین رکھتے ہیں تو پھر آپ کو بھارت میں رہ کے سیکلورزم کے لیے جدو جہود کرنی چاہیے تھی جو کہ بھارت بات میں ایک سیکلور کنٹری بنا بھی اور ہم نے دیکھا کہ وہاں ریاکشنری پروسس کے نتیجے میں ہندتوہ محرزہ وجود میں آئی جس میں بہت بڑا ہاتھ سیکلور ویالیوز اپنی اصل میں جب تک اس ملک میں بلکہ اس خطے میں نہیں پنپیں گی تب تک تو یہ خطہ جو ہے اسی طرح برباد ہوتا رہے ہم برباد ہو گئے ہیں انڈیا کی جو ترقی ہے وہ اپنی جگہ ہے جی بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہماری ایکانومی اس وقت تک بہتر نہیں ہو سکتی جب تک ہم انڈیا کے ساتھ تعلقات مارمالائز نہ کر لیں لیکن ہمارا میڈیا یہ کہتا ہے کہ انڈیا تو ہمارا ازلی دشمن ہے یعنی ایٹرنل اینیمی ہے اگر آپ ریلیجن کی بنیاد پر ایک ملک کو تقسیم کر رہے ہیں کیونکہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمان اس ملک میں نہیں رہ سکتے جہاں پہ ہندو اکثریت میں ہیں and they need a separate geographic entity ہمارے اسٹورینز کو معلوم ہیں عام لوگوں کو پتہ نہیں کشمیر تو ہم نے اپنے ہاتھ سے اس شکر میں کہ ہمیں ہیدر آباد ڈکن مل جائے گا کیونکہ ہم نے یہ کہا کہ جو اسٹیٹ کا رولر ہے وہ ڈیسائیڈ کرے گا لوگوں کی اکثریت ڈیسائیڈ نہیں کرے کہ ہیدر آباد ڈکن تو بڑی امیر ریاست ہے تو جب وہاں ڈیسائیڈ ہوا تو ہیدر آباد ڈکن بھی کیا ہمارے ہاتھ سے جونہ گھڑ بھی کیا ہمارے ہاتھ سے اور اسی شکر میں کشمیر بھی چلا گیا تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک ہیدر آباد کی صورت میں ایک اسٹانس لے لیں اور کشمیر کی صورت میں آپ کہیں نہیں جی عوام کی رائے سے ہوگا تو فورٹی ایٹ میں انسرجنسی ہماری طرف سے we were the one who started that war انڈیا کو تو عری سنگھ نے چکے اس وقت تک وہ رولر تھا وہاں کا اس نے بقاعدہ خط لکھے انڈین آرمیز کو بلائے اور پھر آپ کو پتہ اس کی سفائر ہوا اور ان کے پاس ان کا کشمیر اور ہمارے پاس ہمارا کشمیر اور آج ماشاءاللہ ہم اس پر لڑ رہے ہیں سکسٹی فائیو کی war کوئی آپ کو یہ نہیں بتائے گا کہ وہ چھ ستمبر کو شروع نہیں ہوئی تھی بلکہ اگست کے پہلے یا دوسرے ہفتے میں شروع ہوئی تھی جب آپریشن جبرالٹر کے تحت جو ہے ہم نے اپنی فوجے جو ہیں وہ انڈیا کے مختلف علاقوں میں یا لائن آف کنٹرول کے اس طرف اتار دی تھی اور اس انٹیسپیشن میں کی جنگ شروع نہیں ہوگی سیونٹی ون کے بارے میں آپ کو کوئی نہیں بتائے گا کہ بنگلہ بندو حکومت جو ہے قائم ہو گئی تھی جیسے ہم حکومت ان ایکزائل کہتے ہیں اور اس حکومت ان ایکزائل نے خط لکھ کے بقاعدہ انڈین آمی کو دعوت دی تھی تو اگین بانس اگین انڈیا نے تو آپ پہ حملہ نہیں کیا تھا نائنٹین نائنٹی نائن میں کارگل جو ہماری چھوٹیاں تھی آپ کو معلوم ہے نائنٹین سیونٹی ون تک یہ ہماری ملکیت تھی بٹ سیونٹی ون میں چونکہ ہم نے مہاز مغربی پاکستان میں بھی کھولا اور اس میں اپنے بہت سے خطے اپنے کھوئے مہاز کھول کی جس میں کارگل کی چھوٹیاں بھی ہم سے چھن گئیں سکردو کے کچھ گاؤں بھی ہم سے چھن گئے وہ آج بھی انڈیا کا حصہ ہیں تو وہ کارگل کی چھوٹیوں پہ بھی ہم نائنٹین نائن کے اندر ہم گسے اور ہم وہاں پہ ہم نے جنگ چھیڑی تو مجھے تو نہیں پتا کہ ازلی تشمن کی مطلب اگر historical evidence کی آپ بات کریں یا فیکس ہی بات کریں تو ساری جنگیں ہم نے چھن گئے جہاد سے سر یہ زید حامد ہمارے ایک بہت بڑے strategic thinker ہیں انہوں نے ممبئی کے بارے میں کہا ہے کہ جو عجمل کساب جس کو کہا جاتا ہے وہ عمر سنگھ تھا اس کا نام اور وہ ایک سکھ تھا اور وہ بی جے پی کا ٹیررس تھا رو کا ایجنٹ بھی تھا اچھا ان کو لال ٹوپی کے بجائے کوئی اور ٹوپی پینا دیں سر ابھی آپ نے جو پرچرچہ میں سنا اس سے اندازہ لگا لیا ہوگا کہ پاکیتان کے بننے کے پیچھے اصل کارن کیا تھا اور پھر پاکیتان بن جانے کے بعد پاکیتان نے بھارت کے ساتھ کب کب اور کیا 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 پاکیتان نے سبھی چارو جد بھارت بر تھوپے یہ بات الگ ہے کہ ان چارو جد میں پاکیتان کو موکی کھانی پڑی لیکن اسی کرم میں پاکیتان کو نقصان بھی ہوا 1965 میں پاکیتان کا ایک بہت بڑا علاقہ جو کارگیل والا بھی علاقہ اسی میں سامل ہے پھر بعد میں سیہچین والا علاقہ بھی پاکیتان کو گوانا پڑا اور 1971 میں تو پاکیتان دو ٹکڑوں میں ہی بٹ گیا اور بنگلہ دیش کا جنم ہوا اس کے بعد بھی پاکیتان میں ابھی بہت سارے لوگوں کو اکل کے ناکھون نہیں آئے ہیں اور وہ بھارت کے خلاب بس بمن کرنے میں لگے ہوئے ہیں لیکن کچھ بودھ جیوی ہیں جیسا کی آپ نے چرچہ میں سنا وہ حقیقت کو اب سمجھ رہے ہیں کہ پاکیتان اگر بھارت سے صحیح تالمیل نہیں کرتا ہے سمند پاکیتان کی جو ابھی حالت ہے اس سے بھی آنے والے دنوں میں بدتر حالت ہونے جا رہی ہے آپ نے یہ بھی چرچہ میں سنا کہ پاکیتان میں ہمیشہ بھارت کا ڈر دکھایا جا رہا ہے کہ پاکیتان کا دوسمن نمبر ایک بھارت ہے جس کے پیچھے کارنگ کیا ہے آپ لوگوں کو پتا ہی ہوگا کہ دو قومی نجریے یعنی ہندو اور مسلمان دو الگ الگ قومی ہیں اور وہ ایک ساتھ نہیں رہ سکتی اسی کا نعرہ دے کر اسے میں جو مسلم دل کے نیتا تھے محمد علی جینا انہوں نے پاکیتان کو بھارت سے الگ کرنے کی بانگ کی تھی اور ان لوگوں کے وفاداری کا معاوجہ انگریجوں نے دیا اور انگریجوں نے پاکیتان کو الگ کر دیا دراصل یہاں ڈر جو دکھایا گیا تھا اس کے پیچھے کارنیا تھا کہ مسلم نیتا یہ سمجھتے تھے کہ وہ منمانی بھارت میں نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ یہاں پر جنسک ہندو ہے اور ہندو ایک پرجاتنطرک بیوستہ کے ساتھ آگے چلیں گے لیکن مسلمانوں میں جو پہلے مغلوں کا ساسن تھا یا ترکوں کا ساسن تھا وہ جبرجرستی ستہ پر ساسن کرنا چاہتے تھے وہ کوئی پرجاتنطرک بیوستہ کو نہیں اپناتے تھے اور آج بھی پاکیتان میں کوئی بہت مجبود پرجاتنطرک بیوستہ نہیں ہے اس لیے وہ چاہتے تھے کہ اگر پرجاتنطر ہوا تو پھر مسلمانوں کو برچر سوستابید کرنے کا بھارت پر ساسن کرنے کا موقع نہیں ملے گا اس لیے وہ اپنے علاقے جہاں پر مسلم بہولیتا تھی الگ مانگ کر کے پاکیتان بنا لیے تاکہ وہ اس میں منمانی کر سکے اپنا ساسن استھاپید کر سکے لیکن اس کے پیچھے انہوں نے ایک سندے کا بیج بھی چھوڑ دیا کہ ہندو مسلمان ایک ساتھ نہیں رہ سکتے تو پھر آج تک 22 کروڑ مسلمان بھارت میں کیسے رہ سکتے ہیں یہ بات ان لوگوں کو سمجھ میں آنی چاہیے کہ بھارت دوسمن نمبر ایک نہیں ہے اور جیسے جیسے پاکیتان میں بھارت کی خلاف بس ممن ہوگا بھارت خلاف بولا جائے گا کہ وہاں پر مسلمان سرکشیت نہیں ہے تب تب اتنی کٹرتا ہندو دھرم میں بھی کچھ کٹرپن تھی ہے وہ بھی ان کے من میں بھی آئے گا اور ان کے من میں آئے گا تو پھر دونوں سمپردائیوں میں اور بھی بھی بڑھے گا اور پاکیتان کو نہ اپنے سکھ سے رہنا ہے نہ دوسرے کے سکھ سے کوئی مطلب ہے نہیں دینا ہے وہاں سے جو پرپگنڈا آتی ہے وہاں کے میڈیا سے جو خبریں آتی ہیں اس پر دھیان نہیں دینا ہے اپنے سماج میں سمرستہ اور ایکتہ بنائے رکھنی ہے تاکہ دوسمن کو موقع نہ ملے کہ کوئی بھی 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 پیدا کرے اور اس کا کوئی فائدہ اٹھائے آج کے لیے بس اتنا ہی جہند آپ اگر ہم سے جوڑا رہنا چاہتے ہیں تو کرپیا میرے چینل کو سبسکرائب کریں تتھا بیل آئیکن بھی دبا دیں